کہ معاشی حالات بہتر ہونے تک تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو سکتا جبکہ ایم کیو ایم کی بیریسٹر سیف تھے وہ بلکی حمایت میں بول رہے تھے وہ کہہ تھے کہ تنخواہیں بڑھنے سے ملکی خزانے پر بوجھ نہیں پڑے گا اور جنہوں نے تنخواہ نہیں لینی ہے وہ نہ لیں وہ جو ہے ایدی کو دے دیں شوکت خانم کو جمع کروا دیں کیا فرمائیے گا کیا ویالڈ ہے یہ ریزننگ کیا واقعی میں پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے جبکہ عام آدمی جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کے پئیے میں پسرا ہے بٹ پارلیمنٹیرینز کو اپنی سیلری پیکیجز بڑھوانے کی اس وقت جو ہے فکر نظر آ رہی ہے بزنی اللہ رحمان الرحیم اس وقت جو پیٹی آئی نے معاشیت کی حالت بنا دی ہے جو غریب آدمی کا اشر کرتی ہے پریباً دیر سال میں ایک کروڑ بندہ جو پہلے غریب نہیں تھا اب غربت کی لطیب سے نیتے کلا جائے یعنی نیا غریب ہو گیا ہے ان آلات میں ملکوں پر بہت بہت ہے انہوں نے ایکانومی کی تاہو انہوں نے پورا حال کری دیا ہے ان آلات میں یہ جو دمان کوئی بھی اگر کرے ہیں جو اس کی تنخواہیں بڑھائے پارلیمنٹیرینز کی وہ گلگل غلق ہے میں اس کی حق میں نہیں ہوں اس کی مخالفر کرتا ہوں پریٹیکل یہ اپنی رات پر یہ کر کے دکھا ہے میں نائنٹی سیمن میں ایم نے بنا آزاد ایم نے اور کونے چین سال نائنٹی سیمن کو لے سے نائن اینڈ تک ایم نے رہا میں نے اپنی پہلی تقریب میں دیا کہ میں کوئی الاؤنس نہیں لوں گا کوئی چلخہ نہیں لوں گا کوئی رہنے کا چرایا نہیں لوں گا نہ آنے جانے کا میں کوئی چرایا لوں گا اور یہ کونے چین سال کا ایک ہوگی کہ میں نے کوئی اتماع خبر نہیں دیا لیکن یہ بات مجھے نا آج کوئی تنخائن بلانے کی بات کر رہے تو آپ میڈیا اس کو آئی لائٹ کر رہے کوئی اچھی بات کر یہ میں نے بات آئی سے تن سال بہلے کی اور میں نے دکارڈ کے ایم نے تفریز کیا ہم نے نہیں لیا ایک پیسہ بھی نہیں لیا کونے چین سال میں لیکن میری بات کو کسی نے آئی تک بتا ہے